جنگل جنگل بات چلی ہے پتا چلا ہے جنگل جنگل بات چلی ہے چٹی پہنکے پھول کھلا ہے ایک پرندہ ہے شرمندہ آگو نمکہ سوچ رہا ہے باہر آخر کیوں نکلا ہے ہر چٹی پہنکے پھول کھلا ہے پھول کھلا ہے جنگل جنگل بات چلا ہے چٹی پہنکے پھول کھلا ہے جنگل جنگل بہت چلا ہے سلسل پہنکے پھول کھلا ہے تو کیا جگگو کالی وخہ میں چھپا ہے اب ہم جانتے ہیں وہ کہاں ہے ہمیں ساودھانی سے یوجنا بنانی ہوگی پگیرہ اور بھالو چپچاپ ہماری ساہیتہ کر رہے ہیں یہ ان کی مہربانی ہے ہم سب مل کر جگگو کو آسانی سے ہرا سکتے ہیں تم تو کہتے تھے سرپنچ اپنی گفہ میں اکیلا بیمار پڑا ہے لیکن وہاں تو کوئی نہیں ملا یہ اچھا نہیں ہوا مجھے لگتا ہے اسے ہمارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے نہیں نہیں آہ نہیں نہیں سرپنچ کچھ نہیں جانتا کیونکہ ہم اس کی پوتی لیلا سے ملتے رہتے ہیں اگر اس کو کچھ شک ہوتا تو ہمیں معلوم پڑ جاتا قسم سے تو پھر اس وقت وہ کہاں چلا گیا تھا جب ہم نے اس پر حملہ کیا یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں ہو سکتا ہے تمہاری کوئی گلتی سے اسے بھاگنے کا موقع مل گیا ہو بکواس بک کرو کیا تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں یہ ہمارا اگلہ سرپنچ ہے سنکھے اس سے شرافت سے بات کرو برنہ مصورہ کوئی نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہم شرافت سے بات کریں گے تم برا مت ماننا میرے دوست درسل یہ ویچارے کچھ نراش ہو گئے ہیں انہیں امید تھی حملے کے وقت سرپنچ اپنی گفہ میں ہوگا لیکن وہ وہاں نہیں ملا اس لئے انہیں لگا کہ تم نہیں غلط خبر دی ہے اب یہ جان گیا ہے کہ تم نے جان موچ کر کوئی گفتی نہیں کی جان گیا ہے جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن آئندہ تم نے کوئی غلطی کی تو انجام بہت پورا ہوگا سمجھے یاد رکھو موگلی تمہیں صرف نکلے پتھر چننے ہیں باقی سب کے پاس پنجے ہیں لیکن تمہیں پتھروں سے ہی اپنے رکشہ کرنی ہوگی جیسے تمہارے پیتا جی نے تمہیں سکھایا تھا اتنی بہادری سے مقابلہ کرو گے تو جگو کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں بس پتھر نکلے ہونے چاہیے موگلی ماں نے کھاتا مجھے نکلے پتھر دوننے ہوں گے بلکل دات اور پنجے کے طرح ہونے چاہیے موگلی کو واپس آ جانے دو پھر میں تمہیں ساری یوجنا بتاؤں گی اب تم سب تھوڑا آرام کر لے ہم کالی گفہ کی طرف شام کو چلیں گے سمجھ گئے ہم وہ آ گیا بولو بغیرہ کیا خبر لائے ہو بھیڑییں اب لڑنے کی تیاری میں ہیں موگلی ندی کنارے نکیلے پتھر ڈونڈ رہا ہے اپنے لیے نکیلے پتھر ہاں کا اتنے نکیلے جتنے کی دات اور پنجے ہوتے ہیں اس طرح موگلی کسی بھی دشمن سے لڑ سکتا ہے میرے خیال سے وہ آج رات ہی کالی گفہ جائیں گے تو پھر ہمیں بھی کمر کس لینی چاہیے بغیرہ ٹھیک ہے بہت اچھے پتھر ہے موگلی اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب دھیان سے سنو ہمیں کیا کرنا ہے سورج ڈھنے کے بعد یہاں سے ہم روانہ ہوں گے سب ٹھیک رہا تو صبح ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے موگلی ہمیں وہاں کا راستہ دکھائے گا وہ پہلے بھی کالی گفہ جائے چکا ہے ہے نا موگلی مجھے اچھی طرح یاد ہے بہت مشکل راستہ ہے لیکن ہم آسانی سے ٹائے کر لیں گے جب ہم وہاں پہنچیں گے تب ہمارے لئے خطرہ شروع ہوگا جگو کو وشواس ہوگا کہ وہ وہاں پر سرکشت ہے اس کے چمچے بھی آس پاس نہیں ہوں گے ہم اسے آسانی سے پکڑ سکیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیر خان کا خاص چمچہ تباکی بھی وہاں پر ہو لیکن وہ گزدل ہے اس میں لڑنے کی طاقت نہیں بس وہ جیسے ہی ہمیں دیکھے گا بھاگ جائے گا باقی بچے جگو اور اس کے دونوں چمچے ان تینوں کے لئے تو ہم چار کافی ہیں لیکن ہم تو پانچ ہیں میں بھی چلوں گا ماں نہیں تم یہاں رہ کر سرپنچ کی دیکھ بھال کرو گے ہاں اس میں نراش ہونے کی بات نہیں پکڑو ہو سکتا ہے شیر خان یہاں آ کر حملہ کر دے تیکن یہ ٹھیک نہیں بڑی حیرانی کی بات ہے پکڑو یہ سمیہ اپنے سوارت کا نہیں ہم میں کہتی ہوں مان جاؤ پکڑو میری بات نہیں مانوگے دادا جی کی پاس رہوگے نا ہم اب ہمیں آگے کی بات پر ویچار کرنا چاہیے اگر جگو سے ہمارا سامنا ہوتا ہے تو ہمیں پوری طاقت سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اکڑو تم اس کی دائی ٹاں پکڑو گے لیلا تم بائی ٹاں پکڑو گی اس طرح وہ کسی پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہے گا ماں مجھے کیا کرنا ہوگا تم لیلا اور اکڑو کے ساتھ رہوگے موگلی تمہارے پتھر تیار ہے اگر جگو بچ کر نکلنے لگے تو تم سامنے سے اس پر وار کرنا یہ کام بہت خطرناک ہے جگو بہت گصے میں ہوگا تم پر آکرمن بھی کر سکتا ہے اسے کوئی چوٹ پہنچائے بینا تم پتھروں سے صرف اسے ڈراتے رہنا خون خرابہ بری بات ہے لیکن ہمارے جینے کے لیے اس کی ہار ہونا بہت ضروری ہے تم چنٹا مت کرو ماں یہ لڑائی ہم ضرور جیتیں گے ٹھیک ہے ماں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دونوں ہی کوئی خطرناک چال چل رہے ہو تم ان کی چنٹا مت کرو انہیں میں سمحالیوں گی پر چمیلی مجھے کچھ نہیں ہوگا وہ چمچے میرا کچھ نہیں بگار سکتے ہم جلدی واپس آئیں گے سرپنچ کا خیال رکھو گے نا ہاں میں تمہیں نیراشن نہیں کروں گا ماں وہ نکل چکے ہیں میں ان کا پیچھا کرتا ہوں وہ موگلی تھا نا لگتا تو وہی تھا موسیقی 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 اس طرح وہ وہاں بہت جلدی پہنچ جائیں گے کہا میرے راستے سے اٹھ جا میں جلدی میں ہوں بھئی کام کیا رہے ہو کوئی خبر ہے تو مجھے جلدی بتاؤ وہ موگلی اور بیڑی کالی گوپا گئے ہیں وہ جانتے ہیں جگو وہاں ہے تمہیں یقین ہے نائی نائی شیر خان جگو کی مدد کرنے کے لیے میں تمہیں کالی گفا نہیں جانتا ہوں جوش میں متاؤ شیر خان مجھ سے علچوں کی تو اپنی صدقی سے ہاتھ تو بڑھ ہوئے موسیقا موسیقا موسیقی لیلا پیچھے دیکھو بال بال بچ گئے ہاں جگگو کے چمچے بڑے خطرناک ہیں سمل کے اکرو ہوشار ہے نا ورنہ چوٹ کھا جاؤ گے موسیقی 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 تم سمجھتے ہو مجھے آسانی سے پکڑ لوگے بے وکوف ہو تم اب بولو موگلی موگلی کیا ارادہ ہے تمہارا وہ اوپر ہے موگلی موگلی آؤ اوپر آؤ یہاں سے دیکھو کتنا خوبصورت مزارہ ہے جگو نہیں موگلی نہ جانے کیا ہوگا تم تو بہت آرام سے چھو جائے موگلی چھوڑ دو مجھے یہ تو خوزی پکڑا گیا مجھے کیا بچائے گا مجھے کیا چھوڑ گیا موگلی تم اپنی خیر مناؤ جگو تم اپنی خیر مناؤ جگو باب اب نکل چلو یہاں سے باقی یہاں موگلی سمال لے گا ہے ماں ماں کیا ہوا میں ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہوا تم تینوں کیسے ہو ٹھیک ہے ماں اب آراب کرو در کی کوئی بات نہیں ہم جیت کہے ہیں چمیلی بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر لگتا ہے موگلی جڑی بوٹی ڈھونڈ رہا ہے یہ نہیں شاید یہ جڑی بوٹی ہوگی تم نے دیکھئیے وہ جڑی بوٹی کیسے ہوتی ہے خیر مجھے تو سارے پیڑ پودھے ایک جیسے لگتے ہیں موگلی جس منوش نے تمہیں وہ جڑی بوٹیاں دکھائی تھی پتہ نہیں کہا کہاں سے ڈھونڈ کر لائیا ہوگا منوش ایسے کام اکثر کرتے رہتے ہیں کیا مل گئی ہاں مزہ آ گیا یہ دیکھے کچھین مل گئی جڑی بوٹیاں ہاں جو چاہیے تھی سب مل گئی اس سے ماں کے گھاؤ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ہاں کیا یہ جڑی بوٹیاں واقعی اچھی ہوتی ہیں موگلی بہت اچھی اس سے ہر بیماری کا اعجاز ہوتا ہے جی موگلی برا نہ مانو تو ایک بات کہوں تم نے ایک ڈمرو اور جگیرہ کے بارے میں کیا سوچا ہے ہمیں ان کے چندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مانتا ہوں پر سمسطیا یہ ہے کہ کچھ بھیڑیے جھونڈ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے اب تمہیں جلدی ہی نیا نیتا چننا ہوگا ہاں میں بھی یہی سوچتا ہوں لیکن ابھی تک کوئی بھیڑیا سرپنچ پت کے لیے آگے نہیں آیا اور میری پوچھو تو جھونڈ میں کوئی بھی اتنا قابل نہیں ہاں مانتا ہوں تمہارے لیے یہ گمبھیر مسئلہ ہے تم سوچتے ہو مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں سوال یہ ہے کہ وہ جا چکا ہے اب اسے واپس لانا ہوگا نہیں تو جھونڈ میں جو گھاؤ پیدا ہوں گے اس کا علاج کسی جڑی بھوٹی سے نہیں ہوگا مانتا ہوں ماں کیا ہوا ہاں ہاں ٹھیک ہے تھوڑا سا درد ہو رہا ہے ہم تم لگاتے رہو بس اب دیکھنا ماں تم جلدی اچھی ہو جاؤ گے کاش جھونڈ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے موگلی میں تمہاری اور چھیل کی بات کے بارے میں سوچ رہی ہوں بھالو اور بغیرہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وکرم جھونڈ میں واپس لوٹا ہے دوسرے گھلیے بھی یہی چاہتے ہیں لیکن بولتے نہیں کیونکہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتے میں خود بھی یہی چاہتی ہوں موگلی کیا سرپنج بورا ہو چکا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی جگر سمحل لے مجھے کوئی اتنا قابل نہیں لگتا اس لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے مدد؟ ہاں میں چاہتی ہوں تم وکرم کو ڈھونڈو اس کو مناؤ کی آ کر جھون کو سمحل لے ماں ایسا تم کہہ رہی ہو ہاں میری طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں خود جاتی موگلی پر اب تمہیں جانا ہوگا وکرم کو صرف تم مناؤ سکتے ہو موگلی تمہارے اندر ہمت ہے حوصلہ ہے اور منوشوں جیسی سمجھداری بھی حالانکہ یہ کام مشکل ہے لیکن بھیڑیوں کا کرز چکانے کا یہی موقع ہے جن کے بیچ تم پلے ہو وکرم کو واپس لے آوگے تو سب خوش ہو جائیں گے موگلی مکرم کو ہننے کے لیے تمہیں مہا نبی کے کنارے کنارے اونچی پہاڑیوں تک جانا ہوگا جن سارا راستہ جانتا ہے وہ تمہاری مدد کرے گا مکرم کو ہننے کے لیے مہا نبی کے کنارے کنارے اونچی پہاڑیوں تک جانا ہوگا مہا نبی کے لیے سنو ہم ایک ونچ کے ہیں تم اور میں بکرم تبھی یہیں کہیں مل جائے گا موگلی اچھا چلتا ہوں دوست اچھا شکریہ چیل پھر ملیں گے الویدار موسیقی موسیقی جنگل جنگل پتا چلا ہے ایک پرندہ ہے شرمندہ تھا ہوں جنگل اس سے تو انڈے کے اندر تھا ہوں جنگل سوچ رہا ہے بہارا پھر کیوں نکلا ہے جنگل جنگل پتا چلا ہے چلٹی پہن کے پھول کلا ہے جنگل جنگل پتا چلا ہے